بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب دعا ہے کہ آپ سب قیریت اور آفیت سے ہیں ویلکم تو کوکنگ ویڈ فریال آج میں آپ کے لئے لے کر آئیں ہوں مزے دار چٹخارے دار چنہ چار گھر بیٹھے بازار جیسی چنہ چار کے مزے لیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہاں یوز کیا ہے ون کپ چنہ اور اس میں میں نے دالا ہے ون فور ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور چار گلاس پانی اس کو آپ ساری رات کے لئے چھوڑ دیجئے دوسرے دن آپ وہ پانی پھیک دیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ چنوں کا سائز کافی بڑھ گیا ہے پریشر ککر میں یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں تو ہم دال رہے ہیں ون ٹی سپون سوڈ تھوڑی حلدی دالیں گے اور دو کپ پانی دال کے اسے بند کر دیں گے پریشر ککر پہ میں نے تھرڑی منٹس کا ٹائمر لگایا ہے اور اب میرے بس تھرڑی منٹس ہیں میں پیاز ٹماتر اور ہری مرچے کار کے ریڈی کر لیتی ہوں ہم نے کوکنگ میں سوڈا نہیں یوز کی تھی یہ دیکھیں چنے بلکل سوفٹ ان ٹینڈر ہیں اور یہ پانی ہم اب کوکنگ کے لئے یوز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پین لے لیں گے اس میں تین سے چار ٹیبل سپون آئل دال کر ون ٹی سپون زیرہ دال کے اسے تھرٹی سیکنڈز کے لئے تھوڑا بھون لیں گے ہاں پر فلیم کو بلکل لو رکھنا ہے اور پھر ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون فریش جنجر تین سے چار ہری مرچیں آپ زیادہ بھی دال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائیسی پسند ہے اس مسالے کو ہمیں تھرٹی ٹو فورٹی سیکنڈز بھوننا ہے اب میں نے یہاں دالی ہے ایک میڈیم پیاز ہم کو وہ پیاز کو براؤن نہیں کرنا ہے صرف اتنا پکائیں کہ یہ سوفٹ ہو جائے زیرہ ادرک اور پیاز کے بعد ہم یہ مسالے دالیں گے آپ اس طریقے سے مسالے دال کے چنہ چارٹ بنائیں آپ کی چارٹ بہت اچھی بنے گی پلیز ریسپی کو آخر تک فالو کیجئے گا تاکہ آپ کو امپورٹن سٹیپ میس نہ کر دیں ریسپی پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا میں نے تو یہاں مسالے ایڈ کیے ہیں وہ ہیں 1.5 ٹی سپون حلدی 1.5 ٹی سپون ریڈ چلی پارر 1.5 ٹی سپون بھونہ کٹا زیرہ 1.5 ٹی سپون بھونہ کٹا دھنیا 1.5 ٹی سپون کالا نمک مسالوں کو اچھے سے 3 سے 4 منٹ بھونیں گے اور میں نے اس میں یہاں 2 سے 3 ٹی سپون پانی بھی ایڈ کیا ہے ایک ٹی سپون کیاوے ایڈ کریں گے اسے بھی مسالوں کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے اس پوائنٹ پہ ہم ایڈ کریں گے ایک بوائلڈ آلو آلووں کو مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے تاکہ ہمارے آلو میں بھی اچھا سا فلیور آ جائے اب اس میں بوائل چنیں ایڈ کر دیں گے جس پانی میں ہم نے انہیں بوائل کیا تھا ہم نے وہی یوز کیا ہے بہترین خوشبو کے لئے ہم یہاں پر ایڈ کریں تھوڑا سہارا دنیا 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کریں گے اس پوائنٹ پہ اور 1.5 ٹی سپون چاٹ مسالہ آپ چاہیں تو آپ یہاں پر آم چھوڑ کا پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اب انہیں کور کر کے 8 سے 10 منٹ پکائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چنیں بالکل ریڈی ہیں اور بہت ہی اچھے خوشبو آ رہی ہے گریوی تھوڑی تھک کرنے کے لئے ایک ٹرک کریں گے میشر کی مدد سے میں یہاں پر آلو اور چنوں کو تھوڑا سا میش کر رہی ہوں تاکہ ہماری جو گریوی ہے وہ تھوڑی تھک ہو جائے یہاں بس اب آپ چنوں کو کور کر دیں فلیم بلکل لو کر دیں اور دو سے تین منٹ کے لئے چھوڑ دیں اب اسے گانش کر لیتے ہیں ہرہ دھنیا دال دیں گے تھوڑا سا بھونہ کٹا دھنیا ہے تھوڑا سا بھونہ کٹا زیرہ اور ریڈ چلی فلیکس اگر آپ چاہیں تو اس پوائنٹ پہ آپ تھوڑی سی املی کی چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں ہری چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں آپ کو جیسے چاہیے گرم ڈھنڈا آپ ویسے کھا سکتے ہیں چلیں جی بسم اللہ ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی آپ کی زبردست چنہ چارٹ از ریڈی آپ اس پہ ٹماتر پیاز ہرہ دھنیا چارٹ مسالہ املی کی چٹنی دالیں اور اسے خوب انجوئے کریں اور یس لیمن جویس نہ بھولنا بہت زبردست بہت ہی زبردست بنے ہیں آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور یس دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب اور شیئر ویڈیر فرنس اور فیملی انتیل نیکس ٹائم اللہ حافظ موسیقی